بسم اللہ الرحمن الرحیم دن جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی ہے ماہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں صحیح بخاری کتاب صلات التراویح کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2012 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نکلے تو آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے گئے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے گئے اس کے بعد لوگوں نے آپس میں چرچہ کیا تو دوسری رات اور زیادہ لوگ آگئے تیسری رات اور زیادہ لوگ آگئے کہنا کہ چونتھی رات میں مسجد جو ہے وہ تنگ ہو گئی بہت زیادہ لوگ آگئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات تراویح پڑھانے کے لئے گھر سے باہر نہیں نکلے صبح کی نماز کے لئے جب آپ نکلے تو آپ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگوں کا جو جذبہ ہے وہ کافی اچھا ہے لیکن میں ڈرتا ہوں کہ اگر یہ شوق اور جذبہ تمہارا رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے اوپر فرض کر دے اور تم اس کو پورا نہ کر سکو پہلی رات جو آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی تھی تو ایک سلس گزرنے کے بعد آپ نے پڑھائی تھی دوسری رات یعنی جو پچیسوی رات آپ نے پڑھائی ہے تو آدھی رات گزرنے کے بعد آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی ہے پہلی رات یعنی تیسوی رات کو آپ نے ایک سلس رات گزرنے کے بعد تراویح کی نماز پڑھائی اور پچیسویں تاریخ کو آپ نے آدھی رات گزرنے کے بعد تراویح کی نماز پڑھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین دن جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنا ثابت ہے اگر ہم اس حدیث پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ تراویح آدمی کو مختلف اوقات میں پڑھنی چاہیے کبھی شروع رات میں پڑھنی چاہیے تو کبھی بیچ رات میں پڑھنی چاہیے تو کبھی اخیر رات میں پڑھنی چاہیے کیونکہ اس کے لئے گنجائش ہے اس سے یہ بھی پتا چلا اس حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستائیسویں رات کو تمام لوگوں کو جماع کیا اپنے عورتوں کو جماع کیا اپنے گھر والوں کو جماع کیا پتا چلا کہ عورتوں کے لئے بھی تراویح کی نماز ہے وہ پڑھیں تو انہیں بھی سوا ملے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کو اور اپنے گھر والوں کو جماع کیا اس کے بعد اپنے ستائیسویں تاریخ کو تراویح کی نماز پڑھائی اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ جو کوئی بھی آدمی امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتا ہے رات میں قیام کرتا ہے اور قیام کرنے کے بعد امام جب چلا جاتا ہے اور وہ بھی چلا جاتا ہے تو اسے پوری رات کا سوا ملتا ہے لیکن اب ہمیں مختصر بات یہ کرنی ہے کہ ٹھیک ہے تم نے مانا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیس رکات کو قائم فرمایا بیس رکات کا انتظام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس بات کو تم مانتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو فالو نہیں کریں گے صرف حدیث کو فالو کریں گے صحیح حدیث جہاں آٹھ رکات ثابت ہے تو اب ان سے جگڑا کرنے کی ضرورت نہیں سمپل سے دو تین جوابات ایک یہ کہ ہمارے عقص صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیس رکات کا انتظام فرمایا تم اس بات کو مانتے ہو تو تمہیں ان کی اقتداء کرنا ضروری ہے ان کی اقتداء کرو گے تو ہی حدیث پر عمل ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیس رکات کرانے کا مہم دیا یہ بات کہی جاتی ہے نا جبکہ ماندہ اس کے اُلٹا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زر کیا رہا ہوں گی ایک ساکھ بات کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ حقیقت چھپ جاتی ہے اور پسانے لوگ دہنے سکت کر بیٹھے ساکھ ریوائیت کو تائمہ مالک رہا ہو جائے ریوائیت جی طرح ہے وانسائب ابن یزید انہو قال امر امار امار ان الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قبی بن قابل وطمی من الباری ان یقوما للہ فحدہ عشر ترکاتا قال وکان القاری یقرو بالمئین حتی کننا نعتمد علی العشی من دول القیاء امار کننا ننصر امار اللہ فرزوز الفتر رواہ مالک دوسری بات یہ کہ رمضان شریف کے مہینے میں جہاں لوگ عبادت کے شوقین ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں تو اس رمضان کے مہینے میں جہاں ترغیب ملتی ہے وہیں یہ لوگ نماز سے رکھتے ہیں اللہ اکبر اللہ تبارک وطالہ قلی صلیم اطاف فرمائے لیکن ایک اور روایت کے اندر اللہ کے پیارے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز آپ فرماتے ہیں رات کی نماز دو دو رکھتے کر کے ہے کتنی اس حدیث میں کوئی قید نہیں دو دو رکھتے اور جب ڈرو اب صبح ہونے والی ہے تو ایک رکج پڑھ کے ساری کو پاک کر لو اب دو دو رکھتے کتنی پڑھیں آپ چار پڑھیں چھ پڑھیں آٹھ پڑھیں دس پڑھیں بیس پڑھیں چالیس پڑھیں پچاس پڑھیں سو پڑھیں جتنو آپ کا دل چاہتا ہے پڑھیں یہ نفلی عبادت ہے یہ فرضی عبادت نہیں ہے جتنو آپ پڑھنا چاہیں آپ کو اجازت ہے لیکن جس عمل پر سنت رسول اللہ کی مہر لگے گی جو عمل مسلون کہے گا جو عمل محمد کریم کا طریقہ کھار کہے گا وہ عمل اللہ کے پیارے حدیر سے گیارہ وقت ثابت ہے اب تک تابعین تابعین آئمہ کرام محدثین مفسرین بڑے بڑے علماء مشایخ اب تک بیس رکات نماز ترابی کا اجمع ہے اب تک بیس رکاتیں پڑھی جاتی ہے یہ آپ کی کتاب جال حق ہے جال حق میں لکھا ہوا ہے مقلد کی تنیل قول امام ہے آپ امام حبو حنیفہ سے بیس ترابی ثابت ہیں کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں حدیث کا ضعیف ہو جانا غیر مقلدوں کے لئے تیامت ہے انکیوں کے ترابی یہ رواتیں نہیں ان کی تلیل سے قول امام ہے اب وہ نمازہ کوئی پیش کرو سیدہ عائشہ صدیقہ والی روایہ جو تم پیش کرتے ہو بخاری شریف کی آٹھ رکات اور تین رکات وطر گیارہ رکات سے مراد آٹھ تراوی اور تین رکات وطر اس سے جو تم پیش کرتے ہو کہ تراوی آٹھ ہے جبکہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ فرمایا رمضان اور غیر رمضان یعنی وہ تحجد کا ذکر ہے جو میں نے شروع میں بتا دیا کہتے ہیں کہ تراوی الگ ہے اور تحجد الگ ہے یہ لوگ تراوی کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تراوی اتنی لگوی ہوتی تھی کہ ہم جب لوگتے ہیں تو بلکل شبہ سادی کھونے کے طریقے نہ تھا کھوڑا سماو کا ملتا تھا تو سیڑی کھانے کا بتاؤ یہ لوگ جب خودوغے پجر پجر نکلنے کے کھوڑا پہلے جب تراوی پڑھ کر کے واپس ہوتے تھے تو بتاؤ موقع تحجد پڑھنے کا بتائیں یہ حدیث نہیں بتا تھے اس نے کی حدیث بیان کریں گے تو ایک تو یہ ملے گا کہ حضرت عمر نے اوہل نے جاب اور سمی نیزالی کو جانت کا پڑھانے کا حکم دیا اور جسرے یہ بھی ملے گا کہ جنگی تراوی نہیں پڑھنی تھی اور جسرے یہ بھی ملے گا کہ جب وہ لوگ ہم نے اس سے پہلے بھی چیلنج کیا ہے الحمدللہ آج فکر رضا اور رد وحابیہ پیج کے ایڈمین نے مجھ سے کہا کہ حافظ صاحب آپ نے اس سے پہلے بیس لاکھ روپے کا چیلنج کیا تھا کہ جو کوئی بخاری شریف کی حدیث سے بیس رکعہ تراوی نہیں بلکہ تراوی صرف آٹھ ہے بخاری شریف کے حدیث سے جو یہ ثابت کر دے کہ تراوی صرف آٹھ ہے بیس نہیں ہے تو آپ نے بیس لاکھ روپے کا چیلنج کیا تھا ہماری طرف سے بھی پانچ لاکھ روپے کا اضافہ کر دیجئے تو الحمدللہ اب پچیس لاکھ روپے کا انام وہ بھی سری لنکن نہیں انڈین پچیس لاکھ روپے کا انام سری لنکن تقریباً پین سٹھ لاکھ روپے ہوتے ہیں انڈین پچیس لاکھ روپے کا انام کوئی بھی وہاوی کوئی بھی غیر مقلد نجدی آکے ہم سے لے لے کنڈیشن یہ کہ بخاری شریف سے یہ ثابت کرو کہ تراوی بیس نہیں بلکہ آٹھ ہی ہے انشاءاللہ قیامت آ جائے گی یہ لوگ ہرگز ثابت نہیں کر پائیں گے اب کوئی شخص کہے کہ نہیں حدیث میں دکھاؤ لو آپ کا یہ شوق پورا کیا دیتا ہوں یہ کون ہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ رہے جن کی کتاب صحیح بخاری کا مدبہ اور درجہ قرآن مزید کے بعد ہے امام بخاری نے کتاب و صلاح کی تراوی تراوی کی نماز کا کتاب قائم کیا اور کتاب قائم کرنے کے بعد وہی حضیث آئیشہ اور جو میں نے پڑھی ہے اللہ کے تغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج رکت پڑھتے اور تیر زتر پڑھتے لا تسال ان خسنے ہنہ فکتو نے ہنہ دنیا بھر کوئی چیلنج ہے آخر الحدیث کا کوئی شخص یہ کہے کہ جی پیشی دکھاؤ جی گھر دکھاؤ بھئی ایک نماز کا اور سی نام ہے تہچد تراوی قیم رمضان یہ ایک نماز کے مختلف نام ہے سننے پورے ذخیرہ حدیث میں سے ستارا رکت عشاء کے اور بیس تراوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نہیں دکھا سکتے اور یہ دکھانا تو دور کی بات ہے عشاء کی نماز فردوں سے پہلے چار اکت سنت موقعہ پڑھتے ہیں صحیح چھوڑ کر کوئی ضعیفہ کی اس بھی نہیں دکھا سکتے جیسے ان چار کو سنت موقعہ بنا لیا جو چیلی ویسے پیش کرنا محمد بن حمید الرازی کی حدیث کے ساتھ مقابلہ کرنا اور میں نے جو روایات پیش کی ہیں ان کا جواب دے میں اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں